اسلام علیکم امید کرتی ہو آپ سب اللہ کے فضل کرم سے خوش اور صحیح دیاب ہوں گی تو خوش آمدید ہے آپ کا ہماری سیوٹیو چینل پر جس کا نام ہے کشمیری ہمکوک آج میں آپ کے ساتھ انڈے اور بیسن سے بننے والے پاکوڑوں کی رسپی شیئر کرنے جارہوں جو کہ بہت ہی یونیک اور ٹیسٹی بنتے ہیں اور بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان تو چلیے بسم اللہ کہہ کر ہماری اس رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے چار بڑے چمچ پتہ گو بھی لیا ہے جن کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے ہم نے سٹیل گریٹر لیا ہے اور اسی پہ اس کو گریٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس کو بال میں ٹرانسفر کریں گے اس کے بعد ہم نے ایک بڑا کٹا ہوا پیاز ڈالا ہے چار ہری مرچے اور دو بڑے چمچ ہرہ دنیا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کو اگارڈنگ آدھا چمچ لال مرچی کا پاورڈر دو پینچ ہلدی کا پاورڈر آدھا چمچ کرنے پاورڈر اور آدھا چمچ گرم مسالہ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ سابوت جیرہ جس کا ہم اس طریقے سے مسال کے ڈالیں گے اس سے خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے اور ایک چمچ کرنے دنیا اور اسے بھی ہم مسال کے ڈالیں گے ایسا کرنے سے خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو انڈے اور ان سب مسالوں کا ہم بہت ہی اچھے سے مکس کریں گے اس میں ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے تو سارے مسالے بہت ہی اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ بیسن جو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور مکس کریں گے تو بیسن بھی بہت ہی اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم لاسٹ میں ڈالیں گے ایک چمچ کسوری مطھی اور اچھے سے مکس کریں گے تو مکس چربن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم فرائنگ پین لیں گے جس میں ہم ڈالیں گے رفائنڈ آئل اور اس کو گرم ہونے دیں گے اس کو ہمیں بہت ہی اچھے سے گرم کرنا ہے تب تک جب تک نہ اس میں سموک نکلنا سٹارٹ ہو جائے تو تیل میں سے سموک نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں پکوڑی ڈالیں گے ہمیں مکسچر میں سے تھوڑا سا لینا ہے اور اس کو پکوڑی کی شیپ دینی ہمیں اس کو فیل آکے ڈالنا ہے آپ چاہو تو گول شیپ میں ڈال سکتے ہو اچھا ہی تو فیل آکے ڈال سکتے ہو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ کو کونسی شیپ دینی ہے ہم تھوڑا سا مکسچر لے کے اس کو فیل آکے ڈال رہے ہیں پکوڑی کی شیپ دے رہے ہیں پہلے کی ایک منٹ گیس کی فلیم کو ہائی رکھنا ہے تاکہ پکوڑی تیل میں اچھے سے سیٹ ہو جائے ایک منٹ کی بعد گیس کی فلیم کو میڈیم کرنا ہے اور میڈیم فلیم پہ ان پکوڑوں کو فرائی کرنا ہے اور ایک منٹ کی بعد ہم ان پکوڑوں کی سائٹ چینج کر رہے ہیں تاکہ یہ پکوڑیں دونوں سائٹ سے اچھے سے فرائی ہو جائے اگر ہم ان پکوڑوں کو ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے باہر سے یہ کرسپی ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہیں گے ہم انہیں میڈیم فلیم پہ فرائی کر رہے ہیں اس طریقے سے یہ اندر بھی اور باہر بھی بہت ہی اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اور بیج بیج میں ان پکوڑوں کو چمچ سے پریس بھی کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے اور کرسپی بن جائے اگر آپ کو میری رسپی دکھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ مجھے اور بھی اچھے اچھے رسپیز دکھانے کی حمد ملے ان پکوڑوں کو ہمیں بیج بیج میں سائٹ چینج بھی کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے اور میں وہ رسپیز دکھاتی ہوں جس میں بہت کم انگریڈینٹس یوز بھی ہوتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ انڈے بیسن کی پکوڑیں تو بن کے تیار ہو گئے ہیں ان کیا کلر بھی بہت ہی اچھا نکھر کے آیا ہے بہت ہی زیادہ کرسپی بھی لگ رہے ہیں تو اب ہم ان کو تیل سے نکالیں گے اور گرمہ گرمی سرگ کریں گے اسی طریقے سے ہم دوسرا بیج بھی فرائی کریں گے تو الحمدللہ ہمارا دوسرا بیج بھی بہت ہی اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم انہیں گرمہ گرمی سرگ کریں گے کیچپ یا پھر چیٹنی کے ساتھ تو دیکھیں یہ کتنے کرسپی اور پرفیکٹلی فرائی ہوئے ہیں تو آپ بھی اس مزیدار یونیک اور آسان سے پکوڑوں کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجے گا اور اپنے فیمیلی میمبرز کو بھی کھلائے گا اور اپنا فیڈبیک نجھے کمنٹ سیکشن یا پھر انسٹیگرام پہ سیند کیجے گا اور آپ سے ایک ہمبل روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکس رسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ